دیکھیں بھی تو کیا دیکھیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے ان اجالوں میں ایسا کہہ رہے ہیں ملہار راو سبیدار جی نمست کار پونی ایشلو کی لوگی شو میں ہم نے دیکھا کھنڈی راو ہولکر کے ملتی ہو چکے ہوتی ہے وہ ویرگتی کو پرابت ہو چکے ہوتے ہیں مگر اب اس کے بعد گنو جی جب پکڑے جاتے ہیں انہیں سجا دے دی جاتی ہے مگر کیونکہ ان کے ساتھ جو غلط کام کر کے وہ ایشو ارام پا رہے تھے گنو جی ساتھ میں ایشو ارام بھوگ رہی تھی سیتہ بھائی ہولکر اسے بھی سجا ملتی ہے کیونکہ گنو جی نے تو رشتوں کی قدر نہیں کی مگر یہ قدر کرنا جانتی ہے ہولکر جی ہاں تھوڑے بہت صحیح مگر گنو جی اس کے اندر بھی ہیں ہولکروں والے اس لیے اپنا پتنی دھرم نباتی ہے اور کھنڈی راو ہولکر کے اس دشمن اس ہتیارے گنو جی جو ان کے پتی ہیں ان کے ساتھ میں چلی جاتی ہے مالا چھوڑ کر کے اور اب اس لیے ملہار راو سبزار جی دکھی ہیں کھنڈی راو ہولکر بھی نہیں ہے ان کے پاس میں اور نہ اب سیتہ بھائی ہولکر رہی ہے دونوں ہی سنتانے ان سے دور ہو گئی ہے اس لیے اب خود کونوں نے اندھیرے کمرے میں بند کر لیا ہے دیوی اہلیہ آتی ہے ساتھ میں دیا ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے اور گوتنو بھائی صاحب ہوتی ہے ملہار راو سبزار جی کہتے ہیں کس نے کیا ہے یہ اجالہ کون لائے ہے روشنی انہیں روشنی نہیں چاہیے نہیں سوہاتی کاٹنے کو د لڑ رہی ہے یہ روشنی کی کرنے انہیں ہٹا دو بند کر دو تب دیوی اہلیہ کہتی ہے کہ وہ لائی ہے انہوں نے اجالہ کیا ہے اب دیے سے دیا لگاتی ہے کوتنو بھائی صاحب اور ملہار راو سبزار جی کہتے ہیں کہ نہیں چاہیے اس اندھیرے کے اب ہمیں عادت ہو گئی ہے بلکہ جکڑ لیا ہے جکڑ لیا ہے اس طریقے سے گھیر لیا ہے کہ چاہا کر کے بھی وہ کھنڈی راو ہولکر تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں ان کی بیٹی سیتہ بھائی ہولکر تک نہیں پہنچ پ پا رہی ہیں یعنی کی بہت درد ہے دونوں سے بیچھڑن کا اب گوتم بھائی صاحب چپ ہیں مگر درد ان کے سینے میں بھی ہے ان کے آنکھوں سے بھی دکھائی دے رہا ہے مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی نہیں سنبھال پا رہی ہیں اپنے سرکار کو ملہار راو سبزار جی کو اب دیوی اہلیہ کی پیڑا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ کھنڈی راو ہولکر ہو چکی ہیں سیتہ بھائی بھی جا چکی ہیں گھر میں پہلے ہی تھوڑا سا آشانتی اور درد دکھ تکلیف کا ماحول ہے اب ایسے میں ملہار راو سبزار جی اپنے آپ کو اس طریقے سے ہتاش پائیں گے تو پھر بھلا مالوہ کیسے چلے گا یہ ہول کر کیسے آگے بڑھے گا اس لئے اب دیوی اہلیہ نہ جانے کیا بات کہیں گی کہ ملہار راو سبزار جی اپنے آپ کو سنبھال پائیں اور جو ٹوٹے بکھرے ہوئے میں حسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس سے پھر سے مالوہ کے لیے ایک ہو جائیں اور پوری طاقت کے ساتھ میں اٹھ کھڑے ہوں مالوہ کے س خوشحال بنانے کے لیے لیکن لگ رہا ہے کہ یہی سے ملہار راو سبزار جی کہہ دیں گے کہ وہ سنیارس لینا چاہتے ہیں راز نیتی سے کسی اور کو قدی پر بیٹھا دیا جائے